بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں مکھنی تڑکہ دال تو ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں میری ہارنیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو یہ میرے پاس چنے کی دال ہے ہاف کے جیسے تھوڑی کام اس کو میں نے پانچ سے چھے گھنٹے ہو گئے ہیں بگو کے رکھا ہوا ہے تو اس کو ہم بوائل کریں گے اس کے لئے میں نے لیا ہے مٹی کی ہانڈی اس میں ہم اس کو کریں گے بوائل تو جس پانی میں میں نے اس کو بگویا تھا وہ میں نے نکال کے نیو والا پانی ایڈ کیا ہے اس میں میں دال اس کو بوائل کروں گی اس میں جائے گا سالٹ وان ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون حلدی تو اس کو ہم بوائل کر لیں گے مٹی کی ہانڈی میں جو ہے وہ بہت جلدی کھانا پک جاتا ہے اس وجہ سے میں اس کو اس میں وائل کر رہی ہوں اور یہ 20 سے 25 منٹ میں جو وائل ہو گئی تھی تو اس کو میں اوپر سے کور کر دوں گی مٹی کی ہانڈی جو ہے وہ گرم ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے بٹ کھانا پکنے کے بعد کافی دیر تک جو ہے وہ گرم رہتا ہے تو یہ دال ہماری جو ہے یہ پک رہی ہے اب میں دکھاؤں گی کہ دال اچھے سے ہماری پک چکی ہے اچھے سے یہ گل گئی ہے تو اب ہم اس کا کریں گے مسالہ تیار اس کے لئے میں نے لیا ہے عدد پین اس میں ہاف کپ آئل جائے گا اور ایک میڈیم سائز کا چوب کیا پیاز دالیں وہ تھوڑا زیادہ گی یا آئل ایبزورب کرتی ہیں اس وجہ سے میں نے اس میں زیادہ ایڈ کیا ہے تو پیاز ہمارا براؤن ہو گیا تھا اس میں میں نے دو عدد میڈیم سائز کے چوب کی ہوئے ٹیماٹر 1 ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون زیرہ ساتھ ہی اس میں سالٹ 1 ٹی سپون سے تھوڑا کم 1 ٹی سپون حلدی اور 1 ٹی سپون بھر کے ریڈ چلی ایڈ کی تھی ساتھ ہی 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا پانی ایڈ کیا ہے تاکہ مسالے ہمارے جو ہیں وہ جلے نہیں تو نمک تھوڑا احتیاط سے ایڈ کریے گا کیونکہ دال کو بائل کرتے ہوئے بھی ہم نے نمک ایڈ کیا تھا تو مسالہ ہمارا بن چکا ہے جو ٹیماتر ہیں ان کو میش کر لیں گے اور اس میں جائے گی یہ ساری دال تو اس کو ہم اچھے سے مسالے کے ساتھ جو ہے وہ مکس کر لیں گے تاکہ مسالے کا فلیور دال میں آ جائے اور مسالہ جو ہے وہ دال میں رج بس جائے تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور اس کو اوپر سے کور کروں گی تاکہ اچھے سے ہماری دال جو ہے وہ پک جائے تو یہ دال ہماری تیار ہے تھوڑا سا مجھے سالٹ کم لگا تھا تو میں نے اور ایڈ کیا ہے ساتھ اس میں ہرادنیا ہری مرچیں ادرک اور گرم مسالہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تو اس کو مکس کریں گے تو اس دال کے آپ جو ہے پراتھے بھی تیار کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میں نے ڈرائی ڈرائی بنائی ہے اور ویسے بھی روٹی کے ساتھ بھی یہ اچھی لگے گی پراتھے کے ساتھ اب ہم اس کا تڑکہ تیار کریں گے اس کے لئے میں نے مکھن اور تھوڑا سا اوئل ایڈ کیا ہے ساتھ اس میں گیا چوب کیا ہوا لیسن اور زیرا اور اس میں جائیں گی پانچ سے چھ بٹن چلیس اور اس کو ہم اچھے سے تھوڑی دیر فرائی کریں گے کہ لیسن کا کچھا بان ختم ہو جائے تھوڑا میں نے اور اوئل ایڈ کیا ہے کیونکہ میں تھوڑا کام لگ رہا تھا تو دال کو ہم جو ہے پہلے ڈیش آؤٹ کر لیں گے اور اوپر سے یہ تڑکہ ہم نے تیار کیا تھا یہ میں نے ایڈ کیا ہے تو آئی ہو کہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوئے گی آپ بھی اپنے گھر میں ضرور اس کو ٹرائی کریں گے اور مجھے بتائیں گے کہ کیسی بنی تو اپنا اور اپنے گھر والوں کا دھیر سارا خیال رکھیں میں آپ سے ملوں گی نیکس ریسیپی میں تیل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ